اسلام علیکم آج ہمارا ٹوپک ہے جی اڈاپٹیشن ان پیرا سائٹ کہ وہ کون کون سی چینجیز ہیں جو پیرا سائٹ کے اندر آئی ہیں جس کی وجہ سے ان کو پیرا سائٹ کی طرح کی زندگی گزارنے میں حلب ملی ہے اس ٹوپک کے اندر ہم اڈاپٹیشن بھی دیکھیں گے انفیسٹیشن بھی دیکھیں گے کہ یعنی یہ پھیلتے کیسے ہیں وہ ڈس انفیکٹنٹ بھی دیکھیں گے تو لیسٹ ٹارٹ اڈاپٹیشن پہلی تو بات یہ کہ اس کی بارڈی کے اندر اپی ڈیرمیس نہیں تھی یعنی باہر جو سکن ہے وہ کیوٹیکل میں کنورٹ ہوگی ہے یعنی اس کی جہا پر اپی ڈیرمیس کی جہا پر کیوٹیکل ہے کیوٹیکل کا اس کو فیادہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کی کسی ہوس کی بارڈی کے اندر جاتے ہیں تو ہوس کی بارڈی کے اندر دیفنیلی اس کی بارڈی کے اندر سے نیکھنے والے کیمیکل میں مثال دیتا ہوں جی ٹیو ہم آپ کی بارڈی کے اندر میں دے کے اندر یا سمال انٹرسٹین میں جاتا ہے تو سمال انٹرسٹین کے اندر ہائیڈوکلوری کیسٹڈ بھی اور بھی بہت سری انزائم ہیں جو دیتیشن کے لیے ورک کرتی ہیں تو اس کی جو کیوٹیکل ہے یہ ان انزائم کو ورک اپنی بارڈی کے اوپر نہیں کرنے دے گی جس کی وجہ سے وہ کل نہیں ہوں گے تو وہ ڈیفنیلی وہاں پہ رہ سکیں گے اور آپ کی خوراک آپ کی حصے کی خوراک کھا سکیں گے تو یہ اڈاپٹیشن ہے اس کے لئے آپ کی بارڈی کے اندر کیونکہ مٹیریل فلو کر رہا ہے کوئی بھی چیز جو میدے میں جاتی ہے وہ چھوٹی انت میں تھوڑی تربا چلی جائے گی چھوٹی انت سے بڑی انت میں چلی جائے گی تو کیونکہ مٹیریل فلو کر رہا تو مٹیریل کو فلو کے دوران ٹیفنیلی انیمل بھی فلو کر سکتی ہیں وہاں پہ رکنا ان کے لئے مشکل ہوگا اس کے لئے اس کی بارڈی کے اندر اڈیسی وارکن لگی ہوتی ہیں جس کے لئے سے وہ بارڈی کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہیں جوڑے رہتی ہیں اور وہ اڈیسی وارکن سکتی اور ہک سے ہوتی ہیں بہت انیمل کے اندر تین تین سے لے کے چھے ہکس بھی ہو سکتی ہیں اس کے لئے دی جنریشن یہ کر دیں کہ مسل کے جس جگہ پہ داکی رہیں گی وہاں پہ دی جنریٹ ہو جائیں گی وہ مسل ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے نروس سسٹم کا ایفیکٹ وہاں پہ نہیں ہوگا جس کے لئے سے ہماری بارڈی اس انسیکٹ کو یا اس ورم کو ریسپونس نہیں کر پائے گی جب ریسپونس نہیں کر پائے گی تو اس کا ہماری بارڈی میں رہنا زیادہ آسان ہوگا اس کا جو ریسپونس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سیمپل ہوتا ہے کیونکہ اس نے آپ کی پارڈی کے اندر حضم شدہ خلاک کو لینا ہے اس لئے بہت زیادہ خود ریسپونس کے اندر اچھا مجھد نہیں ہوتا ہے اگر ہم ریپروڈکٹیو سسٹم کی بات کریں تو ریپروڈکٹیو سسٹم اس کے اندر بڑا کمپلیکیٹر سا ہوتا ہے اوہا جو ہیں یعنی ایک جو ہیں وہ بڑی تداز میں پروڈیس ہو گیتے ہیں ایک انسیکٹ ہے وہ ایک ہزار ایک دے رہے تو ایک ہزار میں سے کوئی ایک ہزار ایک جو ہے وہ تو نیکس ہوس میں کسی میں چلا ہی جائے گا نا تو کنٹینیوٹی آف دے لائف کے اپنی لائف کو اپنی سپیشی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان کو ایک زیادہ مقدار میں دینے پڑتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی جو سپیشی ہیں ان کی جو پاپولیشن ہو مینٹین ہو سکی اس کے علاوہ جی کہ اس کا جو لائف سیکل ہے وہ ایک ہوس کے اوپن نہیں ہوتا دو ہوس میں یعنی اپنی زندگی انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے دو ہوس اس کے رو ریکوائیڈ ہوتی ہیں جیسے کہ کو ہوگی شیپ ہوگی یومن ہو گیا تو کسی تو ہو انیمل کندر اس نے اپنی زندگی گزارنے ہوتی ہے یہ اس کا لائف سیکل ہے انفیسٹیشن یہ پھیلتا کیسے جی پھیلتا ایسی ہے کہ جیسے ہی ایک بارڈی کی اندر ہے جیسے کہ میں آپ کو ایک زیادہ دیں کہ کو ہے کو کی یا ایک ہیومن کی ایک زیادہ دیں کہ ہیومن کی اندر ہے نا یہ فلی مچورڈ اس کے پرو گلوٹیڈز ہیں یعنی اس کے جو سیگمنٹڈ پارٹ ہیں وہ آریڈی مچور فارم میں ہے مچور ایک ورم ہے جب وہ مچور ورم سے کچھ پارٹ جو ہیں بارڈی کی کچھ یعنی جو سیگمنٹ سے وہ الاغ ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے جیسے وہ الاغ ہوتے جائیں گے وہ فیسٹیز کے ذریعے یعنی جو ہماری انڈزیسٹڈ بڑا ہے وہ ان کے ساتھ یہ مکس ہو کے بارڈی سے باہر آئیں گے جیسے بارڈی سے باہر آئیں گے تو اس فیسٹیز کے اندر اس کے اندر جو ایمبریو ہوگا اس کی چھے اکس ہوں گی اب وہاں پہ جو گراسی مٹریل ہوگا گھاس وغیرہ ہوگے گی اس گھاس کے اوپر کوئی نہ کوئی جانوات چلنے کے لئے آئے گا اس گائے کو جب وہ گائے اس گھاس کو کھالے گی تو وہ جو ایمبریو ہوگا وہ اس کی بارڈی کے اندر کسی مسئل کے اندر جا کے اسٹے کرے گا یہ ہی اس کا سیکنڈ ہوسٹ ہے اور وہاں پہ جا کے اس کے گھوشت میں ایمبیڈڈ ہو جائے گا ایمبیڈڈ ہونے کے بعد جب کبھی ہم اس جانو کا گھوشت کھائیں گے اگر وہ گھوشت انککٹ ہوگا صحیح نہیں پک سکا اس میں وہ جو جرمز ہے وہ مکمل دوپہ نہیں مر سکے تو یہ مری بارڈی کے اندر آ کے دیویلپ ہو جائیں گے انٹسٹائیں کے اندر دیویلپ ہو جائیں گے اس دا یہ اپنی لائف کو کنٹینیو کرتی ہیں ڈیس انفیکٹنٹ کی بات کریں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو انسیکٹ ہیں یہ جو ورمز ہیں یہ ایک دفعہ بارڈی کے اندر داخل ہو جائیں تو اس کو ریموو کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلڈ ہے اس لیے پریکاشن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کوک کیا ہوا بیف یوز کریں اور وہ بیف جو پراپرلی کوک ہو جس کے بعد میں آپ کے پاس تسلیح ہو کہ اس کے اندر اب انسیکٹ کے جو ایمبریو ہیں وہ مر چکی ہیں پہلی تو بات یہ ہے دوسرا اگر یہ آپ کی بارڈی میں انٹر ہو جائے تو اس کے لیے میڈیسن بھی یوز کرتی ہے میڈیکیشن کا پروسس بھی ہے لیکن جب آپ نے میڈیکیشن یوز کرنی ہے تو تب بھی ایک بات کا کیا رکھنا ہے کہ اس کو کمپلیٹلی ریموو کرنا ہے اگر یہ بارڈی میں رہ گئے جیسے ٹیپ وام ہے وہ آپ کی بارڈی میں اس کا صرف ہیڈ رہ جب باقی سارا ریموو ہو جائے تو وہ چاند دنوں بعد ہیڈ جو ہے وہ دوبارہ ڈیویلپ ہو کے مکمل ایک انسیکٹ کی شکل اختیار کر دے گئے اس لیے آپ نے یہ بات کا اس بات کا بہت اچھی طریقے سے کیا رکھنا ہے کہ اس کا کمپلیٹ ریموو بہت ضروری ہے